قرآن سنت راجح قرار دیا ہے وہ ہے قربانی کا جو حکم ہے وہ راجح قول کے مطابق یہ واجب ہے ہر صاحبِ صداد پر یعنی صاحبِ صداد پر قربانی واجب اگرچہ بہت سارے علماء کا موقف یہ ہے کہ یہ سنت محقلہ ہے لیکن نصوص کی روشنی میں جب ان پر غور کیا جاتا ہے تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کا حکم صاحبِ صداد پر واجب ہے اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل قرآن و سنت سے متعدد دلائل موجود ہے قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا سورہِ قوثر میں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ اپنے رب کے لئے نماز کر اور وَنْحَرْ قربانی کر یہاں پر نحر سے مراد مہت سارے اہل علم نے قربانی مراد لی اور اس آیتِ مبارکہ میں اللہ تعالی نے اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ نماز پر اور قربانی کر اب قربانی کرنا اس آیت کی روشنی میں جب اللہ تعالی نے جب اللہ تعالی نے اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عمر کے ساتھ حکم دیا وَنْحَرْ قربانی کر تو عمر کے بارے میں علماء کا یہ موقف ہے الْأَمْرُ يَذُلُّ عَلَى الْوُجُوكُ کہ عمر واجب پر دلالت کرتا ہے مَا لَمْ يَقُلْ لَهُ سَعْرِبُونَ جب تک اس کے لئے کوئی اور قرینہ نہ ہو جو واجب سے کسی اور چیز کی طرف مصطحب کی طرف موباہ کی طرف جب تک کوئی قرینہ نہ ہو اس کی طرف نہ پھیر دے تو اصل میں جو عمر کا حکم ہے وہ ہے الْأَمْرُ يَذُلُّ عَلَى الْوُجُوكُ عمر واجب پر دلالت کرتا ہے لہذا اللہ تعالی نے اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ قربانی کر اور اس حوالے سے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیث موجود ہے ایک حدیث ہے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ كَانَ لَهُ سَعْتٌ فَلَمْ يُضَحْي فَلَا يَقْرُبَنَّ مُسَلَّانَا یہ روایت مصند احمد اور ابن ماجہ وغیرہ میں ہے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی کے پاس قربانی کرنے کی گنجائش ہو اور گنجائش ہونے کے باوجود بھی اس نے قربانی نہیں کی فرمایا فَلَا يَقْرُبَنَّ مُسَلَّانَا تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب تک بھی نہ آئے جہاں پر ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں تو اس جگہ کے قریب تک بھی وہ نہ آئے فرمایا حالانکہ عید کے لئے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید کی شرکت کے لئے اور مسلمانوں کے اس بابرکت اجتماع میں شرکت کرنے کے لئے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تحقیت فرمایا یہاں تک فرمایا کہ وہ مسلمان مائیں اور بہنیں جو شریع عذر کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتی ان کے لئے بھی فرمایا نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ عیدگاہ میں تشریف لائے اور نماز پرتے وقت وہ نماز میں شرکت نہ کرے سائٹ پہ رہے لیکن عیدگاہ میں وہ تشریف لائے اور مسلمانوں کے اجتماع میں مسلمانوں کے عید میں وہ شرکت کرے نبی علیہ السلام نے حکم دیا یہاں اور ایک اور روایت میں نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی عورت کے پاس دوپٹہ نہ ہو تو وہ اپنی سہیلی سے عاریتن مان کر لائے اور وہ پہن کر جو ہے عیدگاہ میں وہ تشریف لائے عیدگاہ میں تشریف لانے کی بہت بڑی فضلت بہن کی نبی علیہ السلام میں اور یہاں پر فرما رہا ہے جس کی ذی کو قربانی کرنے کی استطاعت ہو اس کے باوجود بھی قربانی نہیں کی فرمایا تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی متائے عیدگاہ کے قریب بھی متائے فرمایا تو معلوم ہوگا اس حدیث سے بھی یہ قربانی کرنا سائے بھی سزاعت پروہ جی پہا موسیقی موسیقی